اسلام علیکم ویوورز میں ہوں کائنات اور ویلکم ٹو مائی نیو ویلوگ آج کا جو ویلوگ ہے وہ ہے میری کزن کی ویڈنگ کے لیے تو میں نے جو آپ کو بتایا تھا پہلے میں نے ڈھولکی کے لیے شیئر کیا پھر میں نے بنایا ویلوگ مہندی پہ راج کا ہے اس کی شادی کا بھرات کو والا دن تو میں نے یہ نیل پینٹ لگایا تھا میچنگ کے لیے اپنے ڈرس کے ساتھ اس کی میچنگ کی تھی میں نے دارک اور لائٹ گرین کو یوز کیا تھا یہ میڈورا کا ہی شیئر ہے جو میں نے یوز کیا تھا سوری یہ ڈارک گرین اور ساتھ سکائی بلو کلر ہے یہ میں نے ڈارک گرین یوز کیا اور سکائی بلو پینٹ لگانے کے بعد جب وہ ٹرائ ہو گیا پھر میں نے جو بالوں کے لیے اپنی سٹائلنگ کرنی تھی اس کے لیے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا میں نے مہندی پہ بھی ایسے ہی پرلز کو لے کر ایک وائرس ملتی ہیں یہی جہاں پہ ہی سٹائلنگ کا سارا گیجٹس وغیرہ سامان ملتا ہے وہاں سے میں نے یہ لیا تھا میں نے یہ وہاں سے پرچیز کیا تھا تو وہاں سے میں نے یہ اس کے سلور کلر کے پرلز لے کر میں نے اس کو ایسے پیرویا روک پھر اس طرح میں اسے بائنٹ کرتی لیے آج کو جو میں نے ہی سٹائل سوچا تھا کل جو تھے وہ میں نے کرمپ کیے تھے بال تو میں نے کہا تو اپن ہے آج میں نے کہا تھا کہ یہ گاؤن ہے اور گاؤن جو تھا اس کا گلہ بین تھا اس لیے میں نے سوچا اس کے ساتھ یا تو میسی بن ہو یا پھر کوئی بھی بریڈ ہو تو میں نے فش بریڈ کا سوچا تھا اس کے لیے پھر میں نے یہ پرلز لیے اور سارے اسی وائرس کے اندر پیرو کر پھر میں نے اس کو جیسے سٹائلنگ کی تھی وہ میں آپ کو نیکس ٹیپ میں دکھاؤں گی فش بریڈ لیکن میں نے بنائی تھی فش بریڈ اگر آپ کو نہیں آتی سیکھنا جائیں گے انشاءاللہ اس کے لیے بھی میں آپ کو ایک ڈیٹیل میں ویلوگ بناؤں گی تو ایسے ہی میں نے کافتار کر کے پھر ہو لیے اس کے بعد جو ہے میں نے یہ ڈریس جو ہے میں نے جو چوز کیا تھا شادی کے دن کے لیے وہ یہ ہے ڈارک گرین ڈبٹا ہے یہ ڈبٹا ہے یہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اس کا جو سٹاف ہے یہ نیٹ پہ ہے اور یہ میں نے ایسے ہی لیا تھا اس پہ مطلب کے لیس وغیرہ میں نے خود نہیں لگا یہ ایسے ہی ریڈی میں ڈبٹا لیا تھا اس کے ساتھ میچنگ کی تھی ڈریس کی یہ ہے لائٹ گرین یہ نیٹ میں ہے یہ بھی جو ہے گاؤن ہے یہ اوپر والا اس کا جو انر ہے وہ ہے سلک میں انر اور جو ٹراؤزر تھا وہ سلک میں یہ تھا نیٹ اور اس کو میں نے اس طرح سلوایا تھا یہ میں نے خود سٹچ کروایا تھا ٹیلر کو بتا کر سٹائلنگ یہ دیکھیں یہ صحیح سے اوپن نہیں تھا کیونکہ ابھی میں نے اس کو نکال کے ہی رکھا تھا تو آپ کو بتا ہے نیٹ ہے وہ جو اس کو ہم آئرن نہیں کرتے اس لئے پھر میں نے اس کو ایسے ہی نکال کے رکھ دیا جو انر تھا اس کو میں نے آئرن کرنے کے لیے دے دیا تھا اور پھر یہ ساتھ اس کے اوپر یہ جو اس طرح کی وائٹ کلر کی سلور کلر کی سوری لیس لگی ہوئی تھی تو پھر یہ دیکھیں یہ فل لک یہ ہے نیٹ یہ نیٹ کا گاؤن ہے فل پاؤن تک تھا تو پھر میں نے لیس لگا کر اس کی اور لیندھ میں تھوڑا اور زیادہ لیندھ ہوگی مجھے زیادہ لیندھ ہی پسند ہے تو یہ تھی میری فائنل ڈریس کے لکے یہ میں نے انر پہن لیا تھا انر پہننے کے بعد یہ انر جو ہے یہ سلک میں تھا انر پہننے کے بعد پھر میں نے سوچا پہلے میک اپ کر لیتی ہوں گاؤن پہنوں گی تو وہ تھوڑا پھر دسکرابنس ہوں گی میک اپ کرنے کے دوران اس لیے پھر میں نے چھوڑ ان کا پڑے سائٹ پہ رکھ کے سیدھے کر کے رکھ دیئے تھے یہ دیکھیں تو پھر میں نے سوچا پہلے میں ریڈی ہو جاتی ہوں پھر میں پہنوں گی تو پھر میں اب یہ ریڈی ہونے لگ گئی کیونکہ ٹائم کم رہ گیا تھا اور میری ہی سٹائلنگ میں ٹائم لگنا تھا یہ دیکھیں میں نے سٹائلنگ کیا یہ میں نے فش بریٹ کے اندر وائٹ پلز کو بریٹ کے اندر ایسے پیرویا ہے یہ آپ نے دیکھا ہوگا کاشی سالون جو کراچی کے ہیں ان کے سٹائلنگ میں سے یہ میں نے سیکھا تھا یہ ظاہر سے بات ہوئے ایک سپائرٹیز ہیں تو میں ان کو بہت اچھی لک آتی تھی لیکن میں نے بھی اس کو کافی والیوم آئیزنگ دیا کافی حد تک نائنٹی پرسنٹ لک اسی جیسی دیا تو مجھے یہ سٹائل بہت اچھا لگا سب کو بھی بہت اچھا لگا وہاں بہت شادیوں نے بھی سب نے تعریف کی مجھے یہ بہت اچھا لگا تھا اس میں محنت بھی کافی ہوئی تھی تو یہ جو میں نے جھم کے سلور کلر کے یہ میں نے اس ڈریس کے ساتھ مجھے لگا تھا کہ یہ اچھے لگیں گے کیونکہ بریڈ ہوگی تو جھم کے ناظر بھی آئیں گے اور اچھے لگیں گے اور سلور کلر کا اس ڈریس میں کام ہے اور میں نے میکپ میں بھی سلور کلر کا ٹچ دیا تھا آئی شیڈوں میں گلیٹر وغیرہ کا تو اس لئے پھر میں نے سوچا اور میرے بالوں میں بھی سلور کلر کے میں نے یہ کانم پلز وغیرہ لگائی تھی تو پھر یہ جھم کے بھی میں نے سلور کلر کے چوز کیے تو یہ تھی فائنل میری لک میں میکپ وغیرہ تو نہیں دکھا سکتی تھی لیکن کیونکہ میں نے اپنا چہرہ بھی ایک ریویل نہیں کرنا چاہتی تو وہ میں تب ریویل کروں گی کافی لوگوں سے کمنٹ کر رہے ہیں پوچھ رہے ہیں جب میرے 1000 سبسکرائبر ہو جائیں گے انشاءاللہ اور پھر میں اس کو کروں گی تو آپ کو اس لئے میرے ہیلپ کرنی چاہیے آپ کو کرنی ہوگی آپ نے میرے چینل کو زیادہ زیادہ سبسکرائب کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے تاکہ میں اپنا فیس ریویل کروں تو یہ تھی میری فائنل لک میری بھانجی نے میری ویڈیو جیسی بھی ہو سکی وہ چھوٹی سی آپ لوگ ان سے مل چکے ہیں اس نے یہ ویڈیو بنائی تھی میری جیسی بھی بن سکی تو پھر یہ میں نے اس کے ساتھ اس طرح دوبٹا لیا تھا کیونکہ مجھے تھا کہ گاؤن بھی پتا چلے اور نظر آئے اور دوبٹا بھی کافی ہیوی تھا اس کو کیری کرنا بہت مشکل تھا اس لئے پھر میں نے اس کو ایسے ہی لیا تاکہ یہاں سے میں نے پن اپ کر لیا تھوڑا سا یہ تو زیادہ میں اوپن کر کے آپ لوگ کو دکھا رہی ہوں لوگ ویسے میں نے اس کو تھوڑا سیٹ کر کے پن اپ کر لیا تھا تاکہ وہ سیٹ رہے کیونکہ بٹا بہت ہیوی تھا یہ میں نے ریڈی ہوتے ہوئے کہ ایک بومرنگ بنایا تھا تو مجھے اچھا لگا میں نے لگا دیا پھر میں یہاں بیٹھی ایکچلی ڈرائیور کا ویٹ کر رہی تھے ہم تو پھر میں نے یہ تیار ہو جئے تھے ہم شادی کے لیے نکلنے کے لیے ویٹ کر رہے تھے درائیور کا تو پھر میں بیٹھے ہوئی تھی تو میں نے سوچا پھر میں آپ کو لے بتاتی جاؤں جو نیکسٹ ویلوگ ہوگا انشاءاللہ وہ میں بناتی رہوں گی ساتھ سار لیکن ابھی میں نیکسٹ ویلوگ کے لیے میں جا رہی ہوں لاہور تو انشاءاللہ وہاں پہ جو میں شوپنگ کروں گی جو پچھ بناؤں گی تو وہ آپ سب کو اس کے لیے الگ سے ویلوگ بناؤں گی لیکن اس کے لیے کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی اگر میرے میں کوئی بھی چیز کی خامی یا کوئی چیز بھی ہے جو آپ لوگ اچھی نہیں لگ رہی تاکہ مجھے بتائیں وہ انشاءاللہ میں نیکسٹ ویلوگ میں ٹھیک کروں اس کو تو مجھے اپنی دعاو میں بھی ساتھ ساتھ یاد رکھئے گا اور یہ بھی بتائیے گا میرا آج کا ویلوگ کیسا لگا اور میری ہیر سٹائلنگ اور گاؤن کیسا لگا اور یہ ملے میرے پیارے سے کیوٹ سے دو بھانج ایک بھانج ہے یہ بھانج ہے میری من ہے بھانج سے آپ ملے ہوں پہلے بھی جان دوں گے میں اس پر ایکسرسائز کے ویلوگ بنائے تھے چھولڈر کے لیے پین کے لیے اور یہ ہے اس کا چھوٹا بھائی اس کے بعد پھر میں یہی شادی کے ہال پہ ہم اٹھ ہوئی تھی تو کھانا کھانے کے بعد میں سوچا کہ میں تھوڑی دیر آپ سے اور باتیں کر لوں میں آپ کو بتاؤ کہ شادی بھی کافی اچھی رہی اور کافی مزہ آیا جس کے ساتھ آپ لوگ مجھے اتنا پیار دیتے رہوں گی اور آپ لوگ کائنی ضرور بتائے گا میرے ڈریس کے بار میں بتائے گا جو میں نے میسجنگ کی اچھی لگی اور سٹائلنگ کیسے لگی بالوں کی تو پھر انشاءاللہ میں جلدی سے میرے سبسکرائبر کر دے تاکہ کہ میں اپنا فیس ریویل کرو یہ ہے میری بھانجی کیوٹو تو یہ بہت شرارتی ہے یہ بہت پیاری لگ رہی تھی تو پھر اس کے بعد آخری تھا ہم بیٹھے ہوئے تھے فری میں بس کیونکہ اس کے بعد ہم گاڑی کیا ویٹ کر رہے تھے ہم جانے لگے تھے نیکس لوگ کے جازت دیجئے ہو پھر اللہ حافظ